بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ آس کوکنگ اینڈ لائف میں فرنڈز آج میں جو اپ ڈیٹ دے رہی ہوں آپ کو وہ ہے بولی وڈ کی مشہور پرسنیلیٹی راکھی ساونت جی فرنڈ راکھی ساونت نے کر لیا ہے نکاح اور لاسٹ ویک انہوں نے نکاح کی اپنے بوئی فرنڈ آدل خان دررانی کے ساتھ فرنڈ آدل خان دررانی اور راکھی ساونت کا کپل جو تھا وہ تو پہلے سے ہی بہت زیادہ میڈیا کوریج پہ تھا اور راکھی ساونت نے بہت پہلے ہی ایکسپٹ کر لیا تھا کہ وہ ریلیشنشپ بنائیں گی اپنے فرنڈ آدل خان کے ساتھ فرنڈ یہاں پہ ریلیشنشپ بن چکا ہے اور کمپلیٹ اسلامی ریلیشنشپ بنا ہے اور بڑی پوزیٹیف آسپیکٹ یہ ہے کہ یہ نکاح جو ہے کورٹ میں ہوا ہے اور بقاعدہ جو ہے مولوی صاحب جو ہیں انہوں نے نکاح پڑھوایا ہے جس میں سٹینپ پیپر پہ انہوں نے سگنیچرز بھی کی اور راکھی نے کیونکہ ابھیسلی وہ ایڈوکیٹیڈ نہیں ہے تو انہوں نے تھم یوز کیا ہے ٹھیک ہے یہاں پر پوزیٹیف چیز یہ ہے سب سے بہتا کہ راکھی ساونت is now فاتما and she accepted اسلام and یہاں پر آپ دیکھیں جو انہوں نے نکاح کے بعد جو ہے پکچرز کچھوائی ہیں کچھ ویڈیوز بنوائی ہیں اس میں آدل بہت اچھے لگ رہے ہیں بڑا اچھا سا انہوں نے کوٹ پہناوا ہے ویدہ گولڈن کام راکھی ساونت نورملی بلکل ولگر ڈریسز پہنتی تھی اور بڑی اچھے بات ہے کہ پروپر ڈریس پہنی ہوئی اور فل کور کیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو تو ایک اسٹرن برائیڈ لگ رہی ہیں بہت اچھی ایوین کہ انہوں نے جو پرپل لائٹ پرپل ڈارک پرپل سوٹ میں جو کمبینیشن کی میں دونوں کلرز کی اور پلس گولڈن کام تو فرینڈ یہ لگ رہی ہیں اسٹرن برائیڈل مگر تھوڑی سے فیشنیبل برائیڈل اچھی بات یہ ہے کہ انہوں نے پورا کور کیاوا ہے اور ڈریس کہیں سے شورٹ ڈریس نہیں ہے فرینڈ یہ راکھی ساونت نے کہا تھا بلکہ جو کہ اب ہوگئے ہیں فاطمہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ آدل نے مجھے یہ کہا ہے کہ میں کپڑے پورے پہنوں آبیسلی آدل کی فیملی بہت اچھی ہے اور تمام فیملی میں اچھے لوگ ہیں جو کہ تمام میڈیا سے لنک نہیں رکھتے سوائے آدل کے یہاں پر یہ پوزیٹیو آسپیکٹ ہے کہ آدل کی فیملی نے ایکسپٹ کیا ان کو مگر سوچا جا رہا ہے کہ آدل اور فاطمہ نے جو کہ فارمر راکھی ساونتی انہوں نے کیوں کی کوٹ میریج تو فرینڈ یہاں پر کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ریلیجن بہت چینج تھا اور کچھ ان کا آپ کو پتہ ہے بولی ووڈ کی یہ میڈیا میں بھی رہتی ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے اپنے آپ کو ہائٹ کرنے کے لیے یہ نکاح کوٹ میں کیا ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ میں ٹوہوزین ٹو کو ان کا نکاح مسجد میں ہو چکا تھا اور راکھی ساونت نے اس چیز کو ہائٹ کیا ہاتا دیو ٹو ہر پبلیسٹی پر یہاں پر انہوں نے آفیشلی جو نکاح کیا ہے وہ کوٹ میں کیا ہے مگر کوٹ میں بھی مولانا صاحب تھے ان کے پاس جو کہ مسلمان تھے اچھا فرین یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ راکھی ساونت اس کمپلیٹلی کمفرٹیبل آفٹر دیس نے کہا ان کو یہ پتا تھا کہ پروپیگنڈا ہوگا ہر طرف سے باتیں ہوں گی دیو ٹو ریلیجن اور ہو بھی رہی ہیں لوگ مختلف جو ویب سائٹس ہیں مختلف سوچل میڈیا پر پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ راکھی ساونت نے کہا ہے کہ میرے ساتھ غلط ہوئے ہیں میرے فاتھ جھوٹ ہوئے ہیں بات ان فیکٹ ایسا کچھ نہیں ہے شیس کمپلیٹلی ہیپی ان ہیز میریٹل لائف اور راکھی ساونت کے جو ان لاؤز ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں پر ان یہاں پر دیکھا جائے کہ راکھی ساونت کی جو پرانی پکچرز اگر دیکھا جائے تو اس میں ہر طریقے کی پکچرز ایو ان کے انہوں نے آدیل خان درنانی کے ساتھ جب ان کی فرنشپ ہوئی تھی تو انہوں نے بہت کچھ تھوڑا بہت کچھ چھوڑا بھی تھا جس میں انہوں نے برائیڈل جب وہ فیشن چوز کرتی تھی یا موڈلنگ کرتی تھی تو تھوڑا بہت انہوں نے کبر کیا تھا اپنے آپ کو اپنے ڈریسز میں بھی تھوڑا بہت چینجنگ لائی تھی وہ مگر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک پروفیشنل ہی جو ہے موڈل گرڈ بھی ہے اور کیٹ ووک بھی کی انہوں نے تو ان کے لئے تھوڑا سا مشکل تھا اپنے آپ کو پیک رکھنا بہت دا پیسچ آف ٹائم وہ آدل خان درانی کے ساتھ سیریس ہوتی گئی اور انہوں نے پھر اپنے آپ کو تھوڑا سا اسلام کی طرف لانے کے بارے میں سوچا لیکن ان کو بینا ہندو ریلیجن ان کو نہیں پتا تھا اسلام کا جیسے کہ بہت زیادہ آدل درانی نے ان کو ایڈیوکیٹ کیا ہمیں امید ہے کہ راکی ساونت رہیں گے ایک اچھی وائف اور آئی تنک راکی ساونت جو ہے اس ریلیشنشپ کو بنا کے رکھیں گی کیونکہ راکی ساونت کافی ہٹ ہو چکی ہے پبلک کے کومنٹ سے پبلک کی باتوں سے اور راکی ساونت کو بیچ میں ایسا بھی فیر ہوا تھا کہ شاید آدل خان درانی ان کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے یا سیریس نہیں ہے یہ چیز پروف کر دی آدل خان درانی نے کہ میں سیریس ہوں اور سنجیدہ مزاج کا لڑکا ہوں اور میں ایک اچھا لڑکا پروف ہوں گا فاتمہ کے ساتھ رہنے کے بعد یہاں پر آپ دیکھیں گے راکی ساونت یعنی کہ فاتمہ ان کی آپ فرسٹ ہزبینڈ کی پکچر دیکھیں گے جو کہ انہوں نے ہندو سے کی تھی مگر راکیش کے ساتھ یہ ان کی شادی نہیں چلی اور اس کے بعد ہو گئے ان کی ڈیورس we don't know the reason of the divorce but ان کی مینٹین نہیں رہی شادی اور یہ آگئی تھی انگرینڈ سے واپس انڈیا اس کے بعد ان کو بہت سارے نیگیٹیف کومنٹس ملے مگر راکی ساونت نے کچھ ایسی سٹیٹمنٹ دی جو کہ واقع میں اس وقت بتانے کی نہیں ہے سوچل میڈیا پہ کیونکہ راکی ساونت اس وقت آؤٹسپوکن تھی اور بغیر سوچے سمدھی ہر ورڈ ہر سینٹنسز پبلکلی بول دیا کر دی دی اس پکچر میں آگا دیکھا جائے تو راکی ساونت بھی تھم امپریشن دے رہی ہے مگر راکی ساونت کافی اینوائنگ ہوئی ہونے کو سمجھ میں نہیں آرہا but she is looking happy یہ ہوتا ہے کہ اگر ریلیجن ڈیفرینٹ بھی ہو تو ان کو تھوڑا سا کوٹ کا ساہرہ لینا پڑتا ہے like kareena kapoor اور اگر ہم دیکھا جائے تو کافی ساری ایکٹرسز ایسی ہیں جو انہوں نے فرسٹ میریج ہندووں سے کیے اور وہ خود بھی ہندو رہ چکی ہیں مگر فرسٹ میریج کے ناکام ہونے کے بعد انہوں نے سیکنڈ میریج جب کی تو وہ مسلم سے کی and they are living happily marriage life after marriage تو فرنڈ اس کی اگزیمپل ہمارے پاس ایک اور ہے جو کہ میڈیا سے ہی ہے اور جن کا نام فائزہ شوئب ہو چکا ہے anyway یہاں پکچر آپ کو شو کریں گے یہ جب ان کا نکاح ہو چکا تھا اس کے بعد انہوں نے get together ہوا تھا family کا یہاں پہ یہ عادل درانی کے ساتھ ہیں entry level پہ اور یہاں ایک بہت بڑی اچھی دیکھی جاری ہے کہ انہوں نے fashion تو کیا ہوا ہے لیکن کوئی vulgar fashion نہیں کیا ہوا تو انہوں نے دونوں چیزیں maintain رکھی ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے accept کر لیا اسلام and now she is فاطمہ تو ان کو کیئر بھی کرنی ہے تھوڑی سی اپنے religion کی اور اپنے رشتے کی فرنڈ یہاں پہ ایک پکچر ہے جو کہ یہاں پہ شو ہو رہی ہے راکھی ساوند کمپلیٹ کور کی ہوئی ہیں خود کو یہ پکچر کوئی چھ سات مہینے پہلے وائرل ہوئی تھی جبکہ لوگوں نے اس کو یہ سمجھا تھا کہ جسٹ انہوں نے فوٹوگرافی کی ہے but it's not فوٹوگرافی it's in real sense کہ آپ اگر یہ دیکھیں کہ جو کہاں جا رہا ہے کہ انہوں نے نکا last year کر لیا تھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو change کرنے کی کوشش کی تھی but being a bollywood actress کافی مشکل تھا اپنے آپ کو change کرنا especially راکھی ساوند کے لیے نوشیس فاطمہ انہوں نے بہت اچھا کیا اپنے آپ کو cover کر کے اور ان کے چہرے کی جو خوبصورتی ہے وہ definitely enhance ہو رہی ہے یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ عادل خان دررانی یہ ہے ایک model بھی اور انہوں نے کافی بڑے بڑی modeling کی ہے advertisement agency سے بھی ان کا link ہے اور یہ picture جو ہے فوراں بعد لی گئی ہے راکھی ساوند کے نکا کے یعنی کہ عادل خان دررانی اور راکھی ساوند نے جب نکا کیا اور یہ کوڈ سے بہار آئے اس کے بعد دوسرے دن ان کی family نے get together کیا اور وہاں پہ انہوں نے یہ فروسیشن کیا ہے تو مختلف picture جائیں اس رخط عادل خان دررانی کی بھی فرنٹ عادل خان دررانی تھوڑے سے age میں چھوٹے ہیں راکھی ساوند سے جس کو لوگوں نے کافی جو ہے اس وقت propaganda بنایا تھا اور یہ راکھی ساوند اس وقت روئی بھی تھی publicly کہ آپ لوگ مجھے کیوں اتنا guilty feel کر رہے ہیں جو کہ ایسی کوئی بات بھی نہیں ہے اچھا انہوں نے تو proof کر دیا کہ یہ serious تھے راکھی ساوند سے اور راکھی ساوند اب ہو گئی ہیں فاطمہ definitely بہت بڑا change ہے ان کے life میں بٹ ہم امید کرتے ہیں کہ راکھی ساوند کی life ہوگی بہت اچھی یہاں پہ عادل خان دررانی نکھا کے بعد تھوڑے سے confused بھی لگ رہے ہیں پوز بناتے ہوئے کیونکہ زائرشی بات ہے ان کو یہ پتا ہے کہ میڈیا coverage ہوگا اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ قسم کی باتیں بنیں گی یہاں عادل خان دررانی کی mother show ہو رہی ہے ان کی mother کافی اچھی ہیں اور یہ مسلمان ہیں اور looking wise کافی decent ہے تو فرین یہاں پہ آپ دیکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ عادل خان دررانی بہت زیادہ مل رہے ہیں اپنی mama کی face میں اور امی بھی ان کی اچھی ہیں اور یہاں پہ ان کے ابو کو بھی آپ دیکھ لیں بہت young age کی پکچرز ان کی عادل خان دررانی کی جس میں ان کی ممہ اور پاپا بیٹھے ہوئے فرینڈ یہ فیملی جو ہے بزنس کرتے ہیں اور عادل خان دررانی کے بھی کافی سارے بزنسز ہیں جس میں hotels اور ریسٹورنٹس بھی ہیں کافی شاپس بھی ہیں اور ان کے ابو کا بھی بزنس ہی سی لنک ہے تو بزنس مائیڈ فیملی ہے مسلم فیملی ہے اور کافی ایجوکیٹڈ فیملی ہے اور گوڈ نیوز یہ ہے کہ انہوں نے کافی ویلنگلی ایکسیپٹ کیا ہے راکی ساونت جو کہ ماشاء اللہ وہ چکے ہیں فاتمہ ان کو اچھا یہاں پہ جارا گفت دیکھا جائے بھائی بڑی بڑی اچی سی ریڈ کلر کی بی ایم ڈیبلیو راکی ساونت یعنی فاتمہ کو دی گئی ہے گفت کے طور پر عادل خان دررانی نے اس کے علاوہ ان کو بہت خوبصورت سا ایک بینگلو گفت کیا ہے اور ان کے ہزمینڈ نے اور دیکھیں کتنا خوبصورت سا بینگلو ہے جس کا ایکسیپٹ خود بھی کیا ہے راکی ساونت نے تو فرنڈ یہاں پر جو شادی ہے اس کا انیچل سٹیج تو بہت اچھا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انڈ سٹیج بھی بہت اچھا ہو فرنڈ یہاں پر دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ راکی ساونت کے جو ہزمینٹ ہیں وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے ہیں اس شادی کو اور کچھ ویڈیوز بھی وائرل ہو رہی ہیں دو تین ویڈیوز مگر یہاں یہ کہا جا رہا ہے کہ دیفنیٹلی ایک بہت بڑا چینج آیا ہے راکی ساونت کی فیملی بھی اس کو ایکسیپٹ کر چکی ہے مگر وہ پبلیکلی اس چیز کو انانس نہیں کرنا چاہ رہی راکی ساونت کا بیک گراؤنڈ بہت ہی ڈیفرنٹ تھا اور دیفنیٹلی راکی ساونت کی جو اس وقت پبلیکلی جو انانس ہوئی ہے شادی اس کے بعد بہت سی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور ان کی جو فیملی ہے اس کا تو کوئی لنک ہی نہیں ہے میڈیا سے تو توڑی سی وہ ڈسٹرپ تو ہو سکتی ہے فرنڈ یہاں پر اگر راکی ساونت کی پرانی کچھ پکچر دیکھے جائیں اور کچھ اس میں سے ان کے فنکشن وغیرہ یا فلم وغیرہ کے سین دیکھے جائیں تو لگتا نہیں ہے کہ راکی ساونت یہ وہی راکی ساونت ہے جو پہلے اس کے سمکی تھی اور اب جو انہوں نے اپنا آپ کو تھوڑا بہت چینج کیا ہے تو انبلیوی بل لگتا ہے اینیوی فرنڈز یہاں پر ہم امید کرتے ہیں کہ ان فیوچر عادل خان دررانی جو ہے بینگ آہزبنٹ آئیں گے پبلکلی سب کے سامنے اور اپنی فیملی کو بھی لے کے جائیں گے راکی ساونت کو فیملی سے ملوائیں گے اور ایکسپٹ کروائیں گے پبلکلی ویسے تو ان کی فیملی ایکسپٹ کر چکی ہے کیونکہ جو نکاح ہوا ہے وہ بہت سٹرونگ بانڈنگ ہو گئی ہے اور راکی ساونت بن چکی ہے فاطمہ اور اور عادل خان دررانی کی فیملی کا حصہ تو فرینڈ فیڈیو کیسی لگی اچھی لگی ہو تو لائک کریں شیئر کریں اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہیں بھولیے گا